تو آج ہم ایکسرسائز کریں گے 7.2 اس کا کوئیسن میں 1,2,3,5 اور 6 کوئیسن میں جو 1 ہے اس کا پارٹ 2 آپ کے سمارٹ سلیبس میں ہے اس میں کہتے ہیں تھیٹا آپ نے فائنڈ کرنا ہے آپ کو L بھی دیا جائے گا اور R بھی دیا جائے گا یہ تھیٹا کیا ہے L کیا ہے R کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سرکل ہو یہ سرکل کا سینٹر ہے ٹھیک ہے سینٹر O کوئی بھی نام دے لیں سینٹر سے لے کے سرکل کے سینٹر سے لے کے سرکل تک کی جو لیند ہوتی ہے اسے آپ ریڈیس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ریڈیس ہے یعنی یہ ایک پوائنٹ سرکل پہ ہونا چاہیے یہ سرکل کے اوپر ایک پوائنٹ اور ایک سینٹر کا جو پوائنٹ ہے ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اسے آپ ریڈیس کہتے ہیں اسے آپ R کہتے ہیں تو سرکل کا کوئی بھی کٹا ہوا حصہ اتنا اگر میں کہتا ہوں یہ سلیکٹ کرتا ہوں سرکل کا کوئی بھی کٹا ہوا حصہ سرکل کی آگ ہوتی ہے تو سرکل کی جو آگ ہوتی ہے وہ سینٹر پر ایک انگل بناتی ہے جسے آپ تھیٹا کہتے ہیں اسے ہم لیٹ کر لیتے ہیں یہ انگل ہے تھیٹا تو یہ جو سرکل کی لیندھ ہوتے جو آگ ہوتے اسے آپ l کہتے ہیں ان کے درمیان ایک ریلیشن ہے یہ جو آگ ہے اس نے سینٹر پر ایک انگل بنایا اسی مدد سے بنایا ہے اس کے دونوں جو کنارے ہیں وہاں سے دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے دو ریڈیا ہی بنائی ہیں جس نے یہ انگل بنا دی ہے یہ جو ریلیشن ہے یہ اس طرح ہوگا l is equal to r theta یہ آپ نے فارمولہ یاد رکھنے l is equal to r theta یہ جو l ہے ان دونوں کا product کیا جائے یعنی r اور theta اپس میں multiply ہوں تو r کے equal ہوں گے ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پہ کہا کہ آپ نے theta find کرنا ہے یہاں پہ اس نے کہا آپ نے theta find کرنا ہے جبکہ یہ دو values آپ کو دی گئی ہیں تو آپ نے جب اسے solve کرنا آپ نیچے لکھیں question number one ہے part number one ہے دو values آپ کو دی گئی ہیں ایک l آپ کو دیا گیا ہے l آپ کو دیا گیا ہے 4.5 4.5 meter r بھی آپ کو دیا گیا ہے r آپ کو اس نے دیا ہے 2.5 meter 2.5 meter ٹھیک ہے theta آپ نے find out کرنا ہے theta آپ نے find out کرنا ہے تو formula میں نے آپ کو بتا دیا ہے l is equal to r theta تو آپ نے یہاں پہ یہ formula use کرنا ہے l is equal to r theta theta تو یہاں سے مبارا آپ نے کیا find out کرنا ہے theta find کرنا ہے theta find کرنا ہے تو کیسے theta find ہوگا تو r اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے l کے نیچے آگے divide ہوگا تو یہاں پہ اپنی values put کریں l آپ کے پاس کیا ہے 4.5 l ہے آپ کے پاس 4.5 r ہے آپ کے پاس 2.5 دانش کیا آنسر آئے گا اسے سیدھا کر کے لکھ لیں implies to add theta is equal to theta is equal to 1.8 کیا آئے گا 1.8 ریڈین میں آئے گا یا ڈگری میں آئے گا نہیں ریڈین میں آئے گا کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ l آپ کو میٹرز میں دیا r بھی میٹرز میں دیا ہے تو یہ لیندھ ہے ٹھیک ہے میٹرز بتا رہے یہ کوئی لیندھ ہے تو یہ آپ کو ریڈین میں ملے گا اس کا انصر آپ کو ریڈین میں ملے گا اچھا اس کے بعد ہے پارٹ کوئیسن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 اس میں theta آپ کو دیا گیا یہاں پہ آپ نے l فائنڈ اوٹ کرنا ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں کوئیسن نمبر 2 کا کوئیسن 2 کا پارٹ 1 theta آپ کو دیا گیا ہے 180 degree 180 degree اور r آپ کو دیا گیا ہے r آپ کو دیا ہے 4.9 4.9 سنٹی میٹر l آپ نے فائنڈ کرنا ہے l آپ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھ رہے ہیں جب بھی کہے کہ l فائنڈ کریں یا کہے کہ l فائنڈ کریں سب سے پہلے آپ نے ہمیشہ یہ چیک کرنا ہے کیا آپ کا انگر ریڈین میں ہے یا نہیں یہ تو ریڈین میں نہیں یہ تو degree میں ہے اگر degree میں ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا اس کو ریڈین میں لے کے آنا اس کو آپ نے ریڈین میں لے کے آنا دوبارہ سننیں جب بھی کہے کہ l فائنڈ کریں یا r فائنڈ کریں تو سب سے پہلے آپ نے اینگل چیک کریں کیا وہ degree میں ہے یا ریڈین میں ہے اگر ریڈین میں ہے تو directly آپ values پٹ کر سکتی ہیں اس میں مبارہ directly value پٹ کر سکتی ہیں l is equal to r theta ہے تو l جو ہے r تو آپ یہ 4.9 پٹ کریں گی theta اگر ریڈین میں ہے تو directly پٹ کر دیں اگر degree میں ہے تو اسے ریڈین میں لے کے آئیں theta آپ کے پاس ہے 180 degree 180 degree اگر آپ چاہتے ہیں کہ 180 degree کو ہم نے ریڈین میں convert کرنا ہے تو دانش کیا کریں گے دانش کیسے degree ریڈین میں چینج ہوگی شفا کیسے سے convert کریں گے پٹ 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 کریں گے یاد رہے کہ جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا تب آپ یہ ڈگری نہیں لکھ سکتے یہاں پہ پھر تو غلط ہوگا اس کو تو ختم کرنے کے لئے یہ کام کی ہے دگری جب بھی ختم کرنی ہو پٹ کریں گے پٹ کریں گے تو دانش یہ قویسن آپ نے exercise میں کی ہوئے ہیں کہ ڈگری کو کیسے convert کرتے ہیں ریڈین میں تو پائی بائی وان ایٹی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں وان ایٹی وان ایٹی کے ساتھ کینسل تو پائی آگیا تو ویسے بھی وان ایٹی جو ہوتا ہے پائی کی ایکول ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ میں پائی لکھ سکتا ہوں یہاں پہ پائی لکھ سکتا ہوں تو پائی کی آپ دوسری value put کر دیں ریڈین میں جو value ہوتی اس کی پائی کی value ہوتی ہے 3.1416 1416 تو یہاں پہ ہم پھر یہ theta کی value put کرتے ہیں 3.1416 ٹھیک ہے یہ زبانی آپ نے یاد رکھنی ہے 3.1416 دوبارہ سنیں اس نے l find کریں یا اگر کہیں کہ r find کریں تو angle check کرنے کیا degree میں ہے یا radian میں ہے اگر radian میں ہے تو directly value put کر دیں فارمولے میں اگر degree میں دیا جائے تو اسے radian میں لے کیا ہے radian میں کیسے لاتے ہیں degree کو ختم کرنا چاہتے ہیں پائی بائی 180 سے multiply کر دیں تو یہ پائی بچے پائی ایک radian فارم ہے تو اسے اب multiply کریں تو منیب کیا آئے گا 4.9 ملٹی پائی کریں 3.1416 کے ساتھ 15.39 15.39 تو l کا بھی وہی unit ہوگا جو r کا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہی آئے گا منیب ریڈین آئے گا ریڈین کیسے آئے گا r ایک length ہے l ایک length ہے جو r کا unit ہوگا وہی l کا ہوگا اگر ہم angle find کرتے تو پھر angle کا unit ہے یہ radian degree ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ دکھا جاتا ہے اگر theta ہوتا پھر میں نے radian دکھنا تھا لیکن l ہے l ایک length ہے جیسے r ایک centimeter ہے l بھی centimeter میں ہوگا جو r کا unit ہوگا وہی l کا ہوگا پیچھے آنسر چیک کریں شفاہ چیک کریں یہی آنسر ہے multiply کریں یہی آئے گا جی سر یہ آنسر ہے اچھا اس کے بعد ہے question number 3 کا part number 1 اس میں کہتے اور آپ find کریں l آپ کو جی جی یہ question true ہے اس کا part بھی انٹلوڑے گا اب اس وہ part بھی پاس سکتا ہوں جب ہم اس کو like thipa کو convert کریں گے باقی میں کرنے میں اس کا دوسرا part ہاں جی سر اگر اس کا دوسرا part ہوتا اس میں بھی مجھے پتا ہے کہ اگر theta radian میں ہو directly value put کر سکتا ہوں otherwise اسے میں convert کروں گا کس میں radian میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ degree ہوگا تو اسے میں radian میں convert کر سکتا ہوں pi by 180 کے ساتھ تو یہ جو minute ہے اس کو بھی میں نے ختم کرنا اس کو بھی میں نے کیا کرنا ختم کرنا تو یعنی اس کا بھی میں نے degree بنانا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں 2 degrees ہوں گے تو وہ add ہوں گے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو degree میں convert کر دوں یعنی اس کے اوپر جو minute ہے اس کو degree میں convert کر دوں تو اسے آپ کیا کریں گی اسے 60 پہ divide کر دیں گی ٹھیک ہے 60 پہ کیا کر دیں گی divide کر دیں گی تو یہ degree میں convert ہو جائے گا اگر کسی minutes کو آپ convert کرنا چاہتی ہیں degree میں تو 60 پہ کیا کر دیں گی divide کر دیں گی آپ اسے cancel کر دیں یہ 31 time 32 time 1 by 2 بنے 1 by 2 تو 1 by 2 divide کریں کیا آئے گا 0.5 کیا آئے گا 0.5 یہ دونوں degrees add کر دیں یہ کیا بنے گا 60.5 60.5 ڈگری ڈگری میں آگئے ڈگری میں اسے آپ نے چینج کرنا ہے کس میں ریڈین میں اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو اسے multiply کر دیں گی pi by 180 کے ساتھ pi by 180 کے ساتھ ہم دوسری ویلی پڑ کرتے ہیں pi کی ویلی 6 point 3 point 14 16 divided by 180 تو اسے divide کریں ٹھیک ہے اسے divide کریں اور اس کے ساتھ multiply کر دیں چیکنے کیا آئے گا 1.055 1.055 0.055 ریڈین یہ value آپ اپوٹ کریں گے ٹھیک ہے اب اسے directly multiply کر دیں کیونکہ یہ formula 1.055 1.055 1.055 1.055 چیکنے کیا آئے گا 15.83 15.83 جو r کا unit ہوگا وہی l کا ہوگا یہاں پہ r کا اس نے mm دی ہے تو یہاں پہ mm 1.055 1.055 1.055 1.055 ڈیٹا 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 کی جگہ ڈیٹا 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 لگا ڈیٹا لگا ڈیٹا و ڈیٹا جیل اگر یہ آپ کے پاس سرکل ہے یہ آپ کے پاس ایک سرکل ہے کہتا ہے اینہ سرکل آپ ریڈیس ٹین میٹر کہتا ہے ایک سرکل ہے جس کا ریڈیس دس میٹر ہے تو ہمیں پتہ ہے جو ریڈیس ہوتا ہے وہ سینٹر سے دے کہ سرکل کے کسی پوائنٹ تک ادھر کو لے لیں ادھر کو لے لیں اوپر کو لے لیں ٹھیک ہے یہ یہ آپ نے ریڈیس کیا یہ کتنا ہے اس نے بتا دی ہمیں یہ یہ ہے ٹین میٹر فائنڈ دی ڈیسٹینس ٹریول بائی اپوائنٹ کہتا ہے وہ آپ نے ڈیسٹینس فائنڈ کرنا ہے جو کہ ایک پوائنٹ مووینگ اون دی سرکل ظاہری سی بات ہے یہ سرکل بنے ہی تاب ہے جب ایک پوائنٹ روٹیٹ ہونا شروع ہے ہو سکتا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہو یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح روٹیٹ ہونا شروع ہے تو کہتا ہے کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو روٹیٹ ہوئے اس کا آپ ڈیسٹینس فائنڈ کریں فائنڈ دی ڈیسٹینس ٹریول بائی اپوائنٹ وہ آپ نے ڈیسٹینس فائنڈ کرنا ہے جو ٹریول کیا ہے کسی پوائنٹ نے کیسے مووینگ ہونا سرکل جب وہ سرکل کے اوپر سرکل بنانے کے لیے جو موو اس نے کیا ہے وہ پوائنٹ آف وائنڈ کریں جبکہ آپ کو ہنٹ دی جائے گی اف دی پوائنٹ میک سری پوائنٹ فائف ریولیشن اتنی اتنے اس نے چکر لگائے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو ہم ایک چکر کی بات کرتے ہیں یہاں سے یہ پوائنٹ نے سرکل کیا تو یہ ایک جو سرکل ہوتا ہے اس کی جو ایک ریولیشن ہوتی ہے وہ تین سو ساٹھ کی ہوتی ہے ایک جو ریولیشن ہوتی ہے وہ تین سو ساٹھ کی ہوتی ہے تین سو ساٹھ 360 کو ہم ڈگری میں تین سو ساٹھ کہیں گے اگر ریڈین میں چلے جائیں تو اسے 2 پائی کہیں گے اسے 2 پائی کہیں گے پائی کا مطلب 180 ہے 180 سے ملٹیپلائے گا تین سو ساٹھ ہی آئے گا تو سب سے پہلے اس نے کہا اتنے چکر اس نے لگائے میں سب سے پہلا کوئیسن یہ آپ سے کرتا ہوں کہ ایک جو ریولیشن ہے وہ کس کے ایک وال ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں 1 revolution of a moving point moving point یعنی ایک revolution جو moving point جیسے یہ دیکھیں گے میں نے ایک ہی rotation کی ہے اس point یہ ایک چکر جو لگائے ایک ریولیشن ہے آفا موونگ point تو یہ کس کے ایکول ہوگا دانے یہ ہوگا 1 2 پائی کیکول تین سو ساٹھ کیکول 2 پائی کیکول تو اس نے کہا کہ اس نے ایک چکر نہیں لگایا بلکہ اس نے 3.5 revolutions complete کی ہے 1 کے بعد پھر اس point نے دوبارہ روٹیٹ ہونا شروع ہے یہ اس کا میں کہتا ہوں اب دوسرا چکر ہے یہاں پہ پھر نہیں رکھا پھر میں کہتا ہوں اس نے تیسرا چکر یہاں سے لگانا شروع کر دی ہے تیسرا چکر پھر اس نے کہا تیسرے چکر کے بعد پھر ایک دوبارہ اس کی روٹیشن ہوگی لیکن اب ہاف ہوگی ہاف کا مطلب کیونکہ point 5 کیا بتا رہا ہے یہاں تک 3.5 یہ دیکھیں پہلی دوسری تیسری تیسری کے بعد یہ ہاف 3.5 اتنی revolutions اس نے دیں ہیں سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں 3.5 اگر 1 revolution اس کی equal ہے تو 3.5 revolutions کس کی equal ہوں گی اسے 3.5 سے multiple اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک book ہے ایک book کی price اگر میں کہتا ہوں 100 ہے جیسے اس نے کہا ایک revolution اس کی equal ہے 3.5 کس کی equal ہوں گی اگر ایک book 100 کی ہے تو پانچ books کتنے کیوں گی پانچ سے multiply کر دیں 5 سے multiply کر دیں 5 books 5 سے ملٹیپلائی کروں گا 500 کی ٹھیک ہے اگر ایک ایک چیز کا بتا ہو زیادہ اگر چیز چیز فائنڈ کرنی ہو اس سے multiply کر دیں اگر ایک revolution کا آپ کو زبان ہی بتا ہے 2 pi equal ہے تو اگر کہتا ہے 3.5 کس کی equal ہوں گی 3.5 سے multiply کر دیں اب یہاں پہ 1 کی جگہ آپ کیا لکھیں 3.5 revolution 3.5 revolution of a moving point of a moving point point تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو 2 pi کو میں multiply کر دوں گا 2 pi کو multiply کر دوں گا 3.5 سے تو یہ آئے گا 3.5 جب 2 سے multiply ہوگا تو 7 pi کر دیں 7 pi تو اس نے question میں خود بھی hint دی ہے کہ 7 pi 3.5 revolution 7 pi کی قول لیکن کیسے value آئی ہے وہ آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا دی ہے لیکن یہ ہمارا question نہیں بلکہ یہ تو اس نے خود hint دی ہے question یہ تھا کہ find the distance travel آپ نے بتانا ہے جو ایک point نے distance cover کی ہے وہ آپ بتائیں distance آپ یہ دیکھیں اگر میں اتنی آگ لیتا ہوں جیسے میں پہلے کہا تھا یہ اتنی آگ ہے تو آپ نے تو اس کا مطلب ہم نے l find کر نے کتنا distance اس نے cover کی ہے یہ تو آپ revolution بتا رہے ہیں یہ ایک revolution ہوتی ہے revolution کہ angle کو کہتے ہیں جیسے میں نے کہتا ایک complete circle ہوتا ہے اس میں کتنے angle ہوتا 360 360 کو میں نے دوسری رفاظ میں کہا یہ 2 پائی ہوتا یہ angle اسے یہ سائٹ پہ آپ theta کہ سکتے ہیں یہ angle ہے revolution جو ہوتی وہ angle ہوتی ہے اسے angle کہتے ہیں یہ theta ہے یہ theta بتا رہی ہے one revolution لیکن اگر 3 کی آپ نے find کرنا تو وہ بھی کیا ہے theta ہے یہ پہ mention کریں کہ یہ 3 revolution یہ angle ہے یہ angle ہے ٹھیک ہے اب یہ لکھنے کی ضرور نہیں theta آپ نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب theta کا بھی مجھے پتہ ہے theta کا بھی مجھے پتہ ہے اور کس کا پتہ r کا بھی مجھے پتہ r ہے r جو ہے وہ ہے 10 meter 10 meter تو اس کا مطلب یہ ناہا پہ میں لکھتا ہوں theta یہ ہے r کتنا ہے 10 meter تو ہم نے distance travel فائنڈ کرنا وہ to l ہے یہ کون سا فارمولا لگے گا فارمولا a l is equal to r theta l is equal to r theta تو values پوٹ کر دیں لیکن میں نے کہا تھا جب l اور r فائنڈ کرنا سب سے پہلے پائی سیون پائی ٹین کو سیون سے ملٹیپلائی کریں گے تو سیونٹی پائی آئے گا سیونٹی پائی پیچھے چیک کر لیں سیونٹی پائی اس نے دیا یا پائی کی اس نے value پٹ کی ہے پیچھے چیک کر لیں اگر value اس نے پٹ کی ہے آپ 3.1416 سے ملٹیپلائی کر دیں اگر اسے اس کے یونٹ میں لے کیا آنا پائی کوئی یونٹ نہیں ہے یہ تو ریڈین فارم ہے بلکہ نیچے والے آنسر ہوگا ملٹیپلائی کریں پائی کی value یہ پٹ کر دی ہے 3.1416 مبرا کیا آئے گا ہم سب ملٹیپلائی کریں کیا آئے گا 2 1 9.8 2 1 2 1 کے بعد کمزا آپ کی واز کٹ رہی ہے 2 1 9 9 9 1 9 1 تو L کا وہی یونٹ ہوگا جو R کا ہوگا R کا چیک کر لیں میٹر ہے تو یہاں پہ میٹر لگا دیں ٹھیک ہے پیچھے یہ آنسر ہے پیچھے چیک کر لیں 2 19 ہے اگر ہے تو یہ آپ آنسر ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے یہ فائنڈ کرنے کی ضرور نہیں اس نے خود کہ ہے کہ یہ اس کی اقوال ہے ڈائریکٹ لی آپ لکھ دیں یہ تھیٹا ہے تھیٹا ہے سیون پائی یہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ سٹارٹ کر سکتی ہیں کہ تھیٹا ہے سیون پائی آر ہے ٹین آر ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہاں سے اگر آپ سٹارٹ کریں گے آپ کا انصر ٹھیک ہوگا لیکن یہ تو میں نے اوپر بتایا ہے یہ تھیٹا آیا کیسے ہے سیون پائی آیا کیسے ہے یہ لکھ دیتے ہیں آپ کا انصر کمپلیٹ ہے دیکھیں سیون پائی آیا کیسے ہے وہ آیا کہ تو what is the circular measure of the angle circular measure of the angle یہ circular measure of the angle کا angle ہی ہے circular کیونکہ circle ہوتا نہیں اس لئے circular measure of the angle کہہ دی ہے کہ وہ angle find کریں اس کا theta یہ پہ کہہ رہے ہے question اس نے what is the angle what is the circular angle یہ پہ theta لکھتے ہوں theta ہم نے فائند کرنا جب کہ اس نے دیا گیا آپ کو between the hands of the watch at three clock یہ اس نے statement دی ہے کہ watch کے اوپر جب تین بجے ہیں تب کیا angle ہوگا اب آپ کو بتا یہ اس سے چلیں آپ watch کہتے ہیں circular فارم کو تو آپ کو یاد ہو یہ 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 پہ 12 6 9 یعنی یہ پہ لکھتے ہوں 12 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہ 3 ہوتے ہیں 6 اور 9 اس نے کہا کہ جب تین بجے ہیں تب بتائیں کہ کیا angle ہوگا جب تین بجے ہیں تین کا مطبع یہ ہے یہ ٹھیک ہے آپ ذاتی سی بات ہے یہ تین کب بجیں جب تین کا بجیں جب یہ دوسری سوئی اس کی ہے یہ بارہ پہ ہوگی یہ یہ پہ لکھا دیں یہ بارہ ٹھیک ہے یہ اب ہی تین بجے ہیں اگر چار کی یا چھے کی بات کرتا یہ چینج ہونا تھا یہ بارہ پہ رہنی ہے ٹھیک ہے تو کہتا یہ بتائیں جب واج پہ تین بجے ہیں ٹھیک ہے یہ پہ کیا انگل ہوگا یہ نائنٹی کے انگل ہے نائنٹی دگری ٹھیک ہے نائنٹی دگری تو ہم یہ پہ اس نے یہ پوچھ ہے تو ہم کہیں گے تھیٹا ہے نائنٹی دگری لیکن ہم نے یہ کیا پتا اس نے دگری میں پوچھا یا ریڈین میں اگر یہ لکھ دیتے ہیں تب ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا کرتے ہیں دگری کو ریڈین میں کنورٹ کرتے ہیں دگری کو کیسے ریڈین میں کنورٹ کرتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے دگری میں نہیں لکھنا تو پائی بائی وان ایٹی سے ملٹی پائی کرتے یہ زیرو اس کے ساتھ کینسل نائن ون ٹائم نائن ٹو ٹائم تو نائن ٹی کو ریڈین فارم میں کہتے ہیں پائی بائی ٹو ریڈین فارم میں کہتے ہیں پائی بائی ٹو سا لکھتے یہ ریڈین فارم میں یہ آپ کینسل ہوگا دانش کال جو ٹیسٹ 7.5 7.4 7.2 ایکسرسائز پلاس تھیورم ہم نے کون سا کی ہے چپٹر جو 9 ہے اقارڈنگ ٹو سمارٹ سلیبر اس کا فرسٹ تھیورم ہوگا فرسٹ تھیورم ٹھیک ہے اور فیڈل بورڈ کے لیے فیڈل بورڈ کا کل ٹیسٹ ہوگا چپٹر ٹو کمپلیٹ ٹھیک ہے ساتھ اس کے تھیورم اٹیچ ہوگا آج کون سا تھیورم تھا چپٹر ساری چپٹر نائن چپٹر نائن کا تھیورم تو تو آج اس کا نائن چپٹر کا جو بھی فرسٹ تھیورم ہوگا نے وہ آپ نہیں کرنا تو انشاءاللہ کل ایک ویڈیو بنے گی جس میں آپ کے امپورٹنٹ کوئسن بتائے جائیں گے ٹھیک ہے جو اس دفعہ انشاءاللہ پیپر میں کوئسن آئیں گے وہ اسی گیس میں سے آئیں گے چلیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ